اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائنی کا ہراہل پارٹ ایٹ ڈینر کے بعد وہ دونوں گھر لوٹے راستے من دونوں کی درمیان تھوڑی بہت ہی بات چیت ہوئی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ راستے میں مکائل کو کبھی اسلم کی کال تو کبھی کسی اور پولٹیکل ورکر کی کال آ جاتی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ماریا کے محبت والے نظری سے خاصا بدل ہوا تھا اور اس بات کو ماریا نے بھی نوٹ کیا تھا رات گہری تھی بے حد گہری آسمان پر چھائے باطل برسے بغیر ہی روانہ ہو گئے تھے آسمان پر پورا گول چاند روشن تھا رات کی تاریخی میں چاند کی روشنی کافی دل فریب لگ رہی تھی ہوا بھی ٹھنڈی اور تیز تھی ان کے بیٹروم میں ہر سوندھیرہ چھائے تھا تمام بتیاں بجھی تھی وہ نین کی وادیوں میں گم تھی اور پھر اس کے کانوں میں ایک آواز آئی وہ قسمت آئی اور اٹھی مکائل کمرے میں نہیں تھا اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور اردگرد دوبارہ آنکھیں میچتے ہوئے دیکھا وہ آواز دوبارہ اس کے کانوں میں آئی کوئی کسی سے بات کر رہا تھا مکائل کہاں کہا زیرے لبر بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی وہ اس وقت اپنے لمبے سرک رنگ کے ریشمی نائٹ گاؤن ملبوس تھی بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بند تھے ان کا بیٹروم بالائی منزل پر تھا ساتھ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اتنا استعمال میں نہیں تھا اسے مکائل کی آواز اس کمرے سے آئی وہ چھوٹے قدم چلتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور اس کے دروازے کے سامنے ٹھہر گئی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا وہ اس کی باتیں سننے لگی وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی جو فون پر کسی شخص سے کر رہا تھا اس کا نام بھی مکائل کی زبان سے نکلا تھا راجش نہیں نام تھا جو اس کے زبان سے نکلا تھا اس کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا مکائل کی باتیں سننے تو اس کے پیرو تلے زمین ہی نکل گئی تھی مکائل اس شخص سے بہت سے بیانات دینے کی حامی بھرتے ہوئے ان کے بدلے میں بھاری رقم مانگ رہا تھا اور اس کے مطابق یہ صرف ایک بزنس تھا اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی وہ جان ہی نہیں پائی مکائل ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے جسے خود کو چھلا چھلا کر رونے سے رکھا تھا اور خود سے زیرے لپ کہا اور پھر اس نے الودائی جملے کہہ کر فون رکھ دیا ماریا نے ایک گہری سانس لی اور حواظ باقتگی سے ادگر نگاہ دھورا کر اپنے کمرے کی جانب تقریبا دوڑی کمرے میں پہنچتے ہی وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی لیکن وہ ناکام رہی مکائل نے دروازہ بند نہیں ہونے دیا اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جو ماریا کی دل میں خوف کی لہروں کو مزید ہوا دے رہا تھا وہ اپنے آنسوں ضبط کرتے ہوئے چند قدم پیچھے کو ہوئی مکائل کمرے میں داخل ہوا دروازہ کھڑک سے بند کیا تو تم نے سب سن لیا کچھ نمہیں اسے تاثب سے دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا ماریا کوئی جواب نہ دے پائی اس کے لب جیسے سل گئے تھے اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ تیش کی بھی لہرے آ گئی تھی آشکار تھی ماریا سے کوئی جواب نہ پا کر مکائل کی آنکھیں مزید سرخ ہونے لگی اس کا چہرہ وہی تھا لیکن نہ جانے آج ماریا کو مکائل کے چہرہ کافی مختلف لگا وہ اس کے اس روپ سے پہلی بار آشنا ہوئی تھی ماریا دیکھو جسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماریا اس کا یقین نہیں کرے گی اس کی وضاحتیں دینے لگا اس کی وضاحتیں سنتے ہوئے اس کا دل مزید جلنے لگا اور وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھی ایک زور در تھپڑ اس نے مکائل کے گال پر رسید کیا وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا تم کس قدر بے غیرت ہو اپنے ہی ملک کا سودا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی وہ لب کو چلتے ہوئے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے کہہ رہی تھی تو وہ بد بناو سے دیکھ رہا تھا ماریا تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے یہ صفق بزنس ہے اس نے چند لمحے بعد اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے اے بروشکا کر کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی ماریا کو اس کا یہ انداز اس کا یہ انداز زہر لگا تھا آج اس کی آنکھوں میں مکائل کے لیے نفرت اس کے لیے محبت سے کئی گناہ زیادہ تھی بزنس مائی فوڈ تو انہیں اس آدمی کے ساتھ ہاتھ ملایا جس نے پتا نہیں ہمارے کتنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا کتنے ہی معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہ اپنا ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی مکائل نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی اس کی ورداشت اب ختم ہو گئی تھی اس نے تیش کے عالم میں لپ کو چلتے ہوئے اس کے بازو اپنی گرفت میں لیے اس کی گرفت کافی مضبوط تھی وہ کر رہ کر رہ گئی اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھاک رہا تھا دیکھو ماریا تم اس معاملے سے دور رہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اس کے رکھ سار دبوچتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا تو اس نے بمشکل اپنا بازو چھڑوایا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا تم دیکھنا مکائل میں تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے لاکر ہی دملوں گی یہ سچ تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ تھی لیکن پھر بھی اس سچ بولنے سے نہیں گھبرائی وہ حق کا ساتھ دینے والی تھی وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانی بڑھی اس کا سانس پھول رہا تھا اس نے سیڑھیاں اترنا چاہی لیکن وہ ایسا نہ کر پائی مکائل نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرف میں جکر لی ماریا تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ لالنگارہ بنتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم سے کئی زیادہ محبت مجھے اپنی عزت سے ہے اور میں اس بات کی کسی کوئی جازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری عزت کو پامال کرے وہ تنفر سے کہتا ہوا ماریا کی نازق کلائی مرود رہا تھا اور وہ بے بسی سے اسے تکلیف سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی تم جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی صاف صاف کہو تمہیں محبت صرف اپنی دولت سے ہے اس کی آواز اب قدر بلند تھی مکائل نے آئے بروچ کائے یہی سمجھ لو مگر اب تم یہ سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں اس کے چہرے پر ایک خباست سے بھری مسکان امری ماریا یہ سنکس ناٹے میں رہ گئی خطرہ ہر جانب تھا ماریا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے ماریا پہچانتی تھی یہ تو ایک بہت ہی مختلف چہرہ تھا ماریا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا اس کی آواز میں اب کی بار کچھ تقریف نمائی ہوئی وہ کچھ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ تھی مکائل نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اسے اپنی پوری قوت کے ساتھ سیڑھیوں کے جانب لھکیل دیا اسے مکائل سے سرد عمل کی بلکل توقع نہ تھی اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی تھی سیڑھیوں سے گرتی ماریا کو دیکھتے ہوئے مکائل کہکہ لگا کر ہسنے لگا جیسے وہ بادشاہ تھا اور اپنے اوپر سوال اٹھانے والے شخص کو ختم کر رہا ہو آخری سیڑھی پر موں کے بل گری ماریا اب اپنی دبی دبی آخری ساتھ سے لے رہی تھی اس کے ماتھے پر سے خون کی لکیریں امر رہی تھی مکائل اپنے مقرور سنداز میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا آخری سیڑھی تکایا اور ماریا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر پیٹھا اسے تنفر سے دیکھنے لگا تنفر کے ساتھ دیکھنے لگا تمہیں سزا ضرور ملے گی مکائل اس نے دبی دبی سی آواز میں اچھٹکی سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا مکائل نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اس نے اس کو سیدھا کیا اس کا چہر اپنے ہاتھوں ملیا اور اسے تمہ سخر سے بھرے انداز میں دیکھا کسے سزا ملے گی اور کسے جزا اس کا فیصلہ ہمیشہ میں کرتا ہوں اسے تنفر سے موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا وہ اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اب اس میں مزید کچھ کہنے کی حمد نہ تھی شاید وہ بچ جاتی لیکن مکائل نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی تقریف کی مزید کئی لہرہ اس کے جسم میں دوڑی لیکن اب اس میں چیخ نچلانے کی قوت باقی نہیں تھی اس کی گردن اپنی پوری قوت کے ساتھ دبا رہا تھا اسے دیکھ کر یہ ہی معلوم ہوتا کہ مکائل ملک صرف اور صرف ظلم کرنا جانتا تھا اور وہ ظلم چاہے دوسروں پر ہو یا پھر اپنے اوپر وہ بس ظلم کرنا ہی جانتا تھا ماریا کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اس کا کمزور وجود اب مزید حرکت نہیں کر سکا نہیں کر رہا تھا رات کی تاریخی اور چاند کی دل فریب روشنی اس بھیانک منظر کی گواہ بنے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی موجودہ دن انہائی بی بی اپنی بات مکمل کر چکی تھی ان کی آنکھیں اس دوران متواتر آسو بہاتی رہی دوسری جانب ارم یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی تھی انہائی بی بی نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑی اور لیونگ روم میں اردگرد نگاہ دوڑائی وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا لیونگ روم کا دروازہ بھی بند ہی تھا گھر کے سب ملازم کہاں تھے اس وقت ایک طویل خاموشی کے بعد ارم نے بھر رائی ہوئی آواز نے پوچھا ہم سب ملازموں کے کارٹرز تو تم نے دیکھ ہی رکھے ہیں گھر سے بلکل ایک طرف کو ہیں اور ویسے بھی وہ وقت آدھی رات کا تھا انہوں نے شانے اچھکائے آپ کو یہ سب کیسے معلوم ارم نے انہیں تشویر سے بھری نگاہوں سے دیکھا ارم اس وقت میں مکائل صاحب کے گھر میں اپنا کچھ سامان بھول گئی تھی وہی لینے کیلئے میں آئی تھی اور جب میں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے وقفہ لیا آواز روحانسی تھی تو اس نے فوراں پوچھا میں باباوچی خانے میں چھپ گئی تھی اور پھر میں خاموش سے سب دیکھتی رہی انہوں نے افسوس سے سر جھٹک کر کہا ان کی تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ اپنی بیبسی یا بزدلی پر خوب شرمندہ تھی آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں اس نے نا سمجھی اور بے یقینی کے عالم میں پوچھا میں کیسے کر سکتی تھی کچھ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مکائل صاحب ماریہ بیگم کے ساتھ یہ کریں گے انہوں نے صاف لاعلمی کا اظہار کیا اوف اللہ اس قدر ظالم ہو سکتے تھے مکائل صاحب میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے تنے ہوئے آساب کے ساتھ لبکو چلتے ہوئے کہا اور پھر انایا بی بی نے دیکھا کہ عرم کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی بہت نم یوں کہ بس برسنے والی ہو ماریہ بیگم کی ڈیت کی وجہ انہوں نے کیا اقرار انہوں نے کیا قرار دی اس نے بھیگے بھیگے سے لہجے میں پوچھا انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ سیڑیوں سے گر کر مر گئی انہوں نے صاف گوئی سے کہا اس نے سر چھٹکا ان کے ماں باپ نے معاملے کی تحت تک جانے کی کوشش نہیں کی اسے حیرت تھی انہیں شک ہوا تھا مکائل پر لیکن انایا بی بی کے چہرے پر سوچ کی لکی رہ رونما ہوئی لیکن کیا ان کے مزید کچھ نہ کہنے پر اس نے سوال کیا جب انہوں نے ماریہ صاحبہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تو ایک ڈاکٹر نے ریپورٹس میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی گردن پر نشانات تھے مگر وہ وہ کہتے ہوئے رکی کچھ دے سوچا وہ کیا وہ مزید سننے کے لئے کافی بیچین تھی وہ کچھ دنوں بعد ہارٹ اٹیک سے مر گیا انہوں نے ایبروچ کاتے ہوئے تکلیف سے بھرے لہجے میں کہا نظروں نظروں میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایک ہی خشک کا اظہار کیا کہ وہ ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا ہوگا ان ریپورٹس کا کیا ہوا اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا وہ ریپورٹس جالی قرار دے دی گئی انہوں نے دکھ بھرے انداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا ارم کے چہرے پر سوچ کی لکیریں وزید بڑھ گئی وہ اب خاموش رہی آنکھیں بہت نم تھی میں نے یہ بات تمہیں صرف اس لئے بتائی ہے کیونکہ تم بہت اسرار کر رہی تھی ورنہ یہ بات میرے ساتھ ہی دفن ہو جانی تھی اب خدا کا واسطہ یہ بات کسی کو نہ بتانا سمجھ آئی وہ سے تیز رہجے میں کہہ رہی تھی تو وہ ان کی طرف میں توجہ نہیں تھی وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گمسی تھی تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں اس نے ان کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا نہیں انہوں نے نفی میں سر ہلا کر زفنی سے انداز میں کہا تاریخ تھی ایک مارچ دو ہزار بائیز ابائے اور اسکاف میں ملبوس اپنی نشست سنبھالے ہوئے تھی اس کے برابر والے نشست عریشہ کی تھی ونڈو سیٹ اسے ملی تھی نینا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی ہوائی جہاز سے باہر اسلام آباد کو دیکھنا ایک دم توڑ دینے والا منظر پیش کر رہا تھا مارگلہ کی دلکش پہاڑیوں کے درمیان شہری زمین کی تزہین کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا سرسبز و شاداب پہاڑ دل فریب موسم اسلام آباد واقعی امن کا شہر ہے اسلام آباد مجھے تمہارا امن یاد آئے گا اس نے کھڑکی سے باہر لیچے گزرتے اسلام آباد کی خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں قدرت کے کریش میں آپ سے بات کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا گواہ قدرت کو بھرا لیتے ہیں اس کے اور عریشہ کی منزل ترکیہ تھی وہ دونوں صبح سات بجے کی فلائٹ سے ترکیہ کے لیے روانہ ہوئی تھی پاکستان سے ترکیہ کا سفر تقریباً چار سے پانچ گھنڈوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا اسٹمبول میں آفتاب کی تیز گرنے چپکے سے پھیلے تھے جو ان کرنوں کو پوری طرح سے افق پر بکھرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اردگر چلتی تیز اور کرکری ہوا دل کو سکون فراہم کر رہی تھی یہ منظر تھا ترکیہ کی خفیہ فوجی بیس کا جو برا کے آمان کو ملی تھی وہ دونوں اس کے آفیس میں موجود تھے وہ میز کے ساتھ کرسی پر براجمان تھا نینی آنکھوں میں خاص چمک تھی فوجی وردی میں ہمیشہ کی طرح اس کا روہ وہ دب دبا بڑھ جاتا میز کی دوسری جانب رکھی دونوں کرسیوں پر ایلدار اور احمد براجمان تھے وہ اس کی بات گوڑ سے سننے میں مہو تھے اور وہ اپنی بھاری آواز میں ان سے سنجیدگی سے کہے جا رہا تھا جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے مراد کا اگلا حدف شاپنگ مال ہے جہاں وہ خود بھی موجود ہوگا ایک ہاتھ کی مٹھی بھیجے وہ سنجیدگی سے انہیں آگا کر رہا تھا آپ کو یہ خبر کس نے دی احمد نے تلسل سے بھری نگاہوں سے براک کو دیکھتے ہوئے سوال کیا میں اپنے دشمن کی ہر بات سے واقف ہو اس نے فاتحانہ انداز مشانے اچھ گائے یہ سنن کر ایلدار اور احمد لا جواب ہوئے اب میری بات گوڑ سے سنو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد براک اپنی کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوا اور ان دونوں سے کہا اور پھر اس نے ان دونوں کو وہ پلان بتانا شروع کیا جس کو سنن کر ان دونوں نے ہی دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا کہ براک ان کی سوچ سے بھی زیادہ دانشفر اور ذہین تھا جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا یہ مظر تھا اسٹمبول ائرپورٹ کا جیسے ہی ہوائی جہاز اسٹمبول کے قریب پہنچا شہر کے سکائی لائن کے دلکشت انظاریں اور آپ نائف آباس فورس کی چمکتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ جدید فلق بوس عمارتوں نے ان کا استقبال کیا نیرہ نے چاروں موسموں کی سرزمین پر اپنا پہلا قدم رکھا اس نے اردگرد ایک بہت خوبصورت نگاہ دوڑائی یہ ترکیہ تھا سلاتین کا وطن ترکیہ وہ دونوں اسٹمبول ائرپورٹ پر موجود تھی مسافروں کی اردگرد چل چلمچی تھی ٹرمینل پر بھی لوگوں کا رشت تھا ماہور میں سپیکر سے ہونے والے مختلف اعلانات کے بعد مسافروں کے شور کے ساتھ مل جاتی اسٹمبول کی یورپی جانب ائرپورٹ کا اسٹریجیٹک مقام مسافروں کو شہر کے مرکز اور اس سے باہر تک آسانی رسائی فراہم کرتا وہ قدم بڑھا رہی تھی اس کا سرزمین پر لینے والا ہر قدم اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک نئی تبدیلی لانے والا تھا یہ اسے جلد ہی معلوم ہو جانا تھا نیرہ کے ساتھ قدم ملاتی گھٹنوں تکاتی شرٹ اور جینز میں ملبوس عریشہ بھی اردگرد کے ماہور سے لفت اندوز ہو رہی تھی اس نے اپنے والوں کی ایک پونی بنائی ہوئی تھی یہاں ائرپورٹ پر سیدو اززمیر کا سیدو اززمیر کا انتظار کر رہی تھی وہ سیاہوں کی گائیڈ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نینا کو ڈاکیمنٹری بنانے میں بھی مدد کرنی تھی وہ دونوں ایک بینچ کی جانی پڑھی جہاں ان کی نگاہیں کچھ ہی فاصلے پڑھ کھڑی سیدو اززمیر سے جا ملی وہ نینا کو دیکھ کر کافی خوشی سے دل خوشدلی سے مسکرائی اور ان کی جانی تیز قدموں کے ساتھ بڑھی ان کے کندے تکاتے سنہرے رنگ کے بال ایک جوڑے میں بندے تھے وہ ہلکے گلاوی رنگ کے لانگ فروف میں ملبوس تھی وہ کافی خوش شکل تھی لیکن نینا کے سامنے عریشہ اور سیود کا حسنمان پڑ جاتا کیونکہ نینا تھی ہی ایسی پرکشش اور منفرد مرحبا نینا اس کے قریب آتے ہی اس نے کافی پرجوشے سے کہا مرحبا مرحبا نینا نے بھی اتنی ہی پرجوشے سے اسے کہا سیودہ کی آنکھیں ابھی سیودہ کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی جن میں آج کافی چمک موجود تھی کچھ دیر ان سے سفر کے مطالق معلومہ معمولی سی بات چیت کرنے کے بعد وہ اب ان دونوں کو لے کر ائرپورٹ سے باہر نکلی تھی ائرپورٹ سے باہر ان تینوں کے لیے ایک ٹیکسی کھڑی تھی سیودہ ٹیکسی کی جانب بڑھی اور پھر ان دونوں کو بھی وہاں آنے کا اشارہ کیا ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا آنکھوں آنکھوں میں ہی ٹیکسی میں روانہ ہو جانے کی حامی بھری اور ٹیکسی کی جانب بڑھی ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد سیودہ نے انہیں ہوسٹل چھوڑنا تھا ہوسٹل پہنچنے سے پہلے ہی ٹیکسی پہلے ٹیکسی میں ہی نینہ نے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کو فون کیا اور انہیں یہ بتایا کہ اتر کے پہنچ گئی ہے چند منٹ مزید اس نے ان سے بات کی پھر فون رکھ دیا وہ دونوں چیئرز ہوتل وہ دونوں چیئرز ہوتل میں ٹھہری تھی چیئرز ہوتل استمبول میں سلطان احمد میں میں ایک بہترین اور خوبصت مقام پر واقع ہے چند مشہور دلکش مقامات جیسے آیا سوفیاں نیلی مسجد اور توپا توپکاپی پیلس اس سے صرف ایک دو منٹ کی دوری پر ہے رات کی تاریخی میں چاند کی روشنی پول میں موجود نیلے پانی کو چمکنے کا موقع دے رہی تھی اردگلد مچلتی ہوا ترو تازگی فراہم کر رہی تھی ایسے میں وہ نیٹوریم میں موجود تھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ٹکائے اور پول کے پانی کے اوپر رکس کرتی چاند کی دل فریب چمک کو دیکھ رہی تھی سنہرے بال ڈھیلی سی پونی میں بندے تھے نیلی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ڈوبی سی لگتی براک وہاں سے گزر رہا تھا اسی آرنگ کی ٹراؤزر اور سفید رنگ کی ٹیشٹ میں ملبوس تھا اس کا حلیہ دیکھ کر یہ صاف معنی ہوتا کہ وہ بس سونے جا رہا تھا اور ایسا ہی تھا وہ سونے ہی جا رہا تھا لیکن تب ہی اس کی نظر میرائے کی جانب گئی چن سیکنڈ کیلئے اس کے قدم رکے کچھ سوچا اور پھر وہ اس کی جانب بڑھا کیا کر رہی ہو میرائے اس کے کندے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ یہ اگرم اپنے خیالوں کی دنیا سے بہار نکلی کچھ نہیں بس یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایبروچ کھایا اور وہ کھڑی ہونے لگی جب براک نے اسے ہاتھ سے رکھنے کا اشارہ کیا وہ وہی بیٹھی رہی براک بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ایوٹ ٹھیک ہے اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے ایسی کونسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے چند نمی بعد اس نے پوچھا تو وہ چوکی کوئی بات نہیں اس نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ براک امان کے سامنے جھوٹ بولنا بہت مشفیل کام ہے ایوٹ تو تمہارا ویل فر سینٹر کیسا جا رہا ہے آج کل تم وہاں بہت کم جاتی ہو اس نے پوچھا تو اس کے آسابتہ نے وہ اس سے نظریں پھر کر پھول کے پانی کو دیکھنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آج کل مصروفیات بڑھ گئی ہے اس نے شانہ اچکا نظریں چھکائے رکھی براک کے چہرے پر ایک نرم مسکرہ ہر قائم ہوئی مصروفیات کیسی مصروفیات اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا میرائے سے ہمیشہ یہ دوستانہ انداز میں بات کرتا تھا وہ کچھ کہنا سکی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے میرائے میں تم سے ایک بات کہوں اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو اس نے ایک دم سے ایک دم اسے دیکھا میرائے کو اس کے انداز میں اس بار کچھ مختلف لگا ایوت ایوت اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا دل کی دھرکنیں کچھ تیز ہوئی جیسے وہ کچھ گھبرا سی گئی ہو کیا تم مجھے سچ بتاؤ گی وہ اگلے سوال کو سن کرو مزید گھبرا گئی کیسا سچ اس نے بہت مشکل آواز نکالی ایوت تو تم مت بتاؤ میں خود ہی بتا دیتا ہوں اس نے شانہ اشکا کر کہا کیا مطلب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بہت گھبرا ہوئے انداز میں پوچھا لیکن اسے دل ہی دل میں شک ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے مگر پھر بھی اپنی تسلیق کے لئے اس نے پوچھا ایلدار اور یہ نام سن کر وہ بلکل ساکت سی رہ گئی برہا کو اسے ہی دیکھ رہا تھا چہرے پر ابھی بھی ایک ہلکی سے مسکرہات قائم تھی بتاؤ کیا تم ایلدار کو نہیں چاہتی اور اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا کچھ اندبہ خاموش رہی ارگر دیکھا اور ایک گہری سانس لی آبے وہ وہ کہتے کہتے رکی نظرے پھیری اور بلکل خاموش رہی اوہ تو تم مجھ پر بلکل اعتبار نہیں کرتی اس نے تاثر سے سچ رکھتے ہوئے کہا ہائر نہیں نہیں آبے مجھے اعتبار ہے آپ پر اس نے فوراں کہا تو پھر بتاؤ کیا سچائی ہے آپ کی بار اس نے چند لمحے کچھ سوچا ایوت یہ سچ ہے پھر صاف صاف کہہ ڈالا وہ اب نظرے جھکا ہے اس منظر اسے سننے کی منتظر تھی جو اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا ایلدار بہت اچھا لڑکا ہے تو میں اس سے بہتر شخص کبھی نہیں مل سکتا اور یہ سن کر وہ حیران ہوئی ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوشی کی بھی کئی لہرے دوڑی شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس سے مخاطب تھی براہ کے آمان تھا حیران کر دینے میں ماہر آبے دکیا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے براہ نے مزید کچھ نہ کہا تو اس نے پوچھا اب کی بار اس کا لہجہ کچھ آرام دہ تھا ہر قسم کے خوف سے دور نہیں بس مجھے یہ دکھ ہے کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اس نے تعصف سے کہا مجھے ماف کر دے اس نے فوراں نرم لہجے میں کہا براہ کو وہ اس وقت بہت محصوم لگی وہ فوراں مشکرایا کوئی بات نہیں میرائے تم بس یہ بتاؤ کہ آخر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا اس نے اب کی بار اس کے کنتے نرمی سے تھپتا پاتے ہوئے کہا نہیں آبے ایسی بات نہیں ہے مجھے تو وہ روانی میں کہتے ہوئے ایک دم رکی جیسے اسے مزید کچھ نہیں کہنا تھا تو کیا اور وہ مزید سننا چاہتا تھا مجھے تو ایلدار نے منع کیا تھا ایک گہری سانس لے کر اس نے دھیمے لہجے میں کہہ ڈالا کیوں اس نے سر جھٹکا اس کا جواب وہ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ فائننشلی اسٹیبل ہو جائے چند لمحے اس سوال کا جواب سوچنے کے بعد اپنے اور میرائے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ابھی اس کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ شادی جیسے سمیداری سنبھال سکی تمام تم کیا چاہتی ہو براک نے معمولی سے انداز میں پوچھا اس کا سوال سن کر وہ خاموش رہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے دیکھو میرائے اگر وہ پہلے فائننشلی اسٹیبل ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس نے سابگوئی سے کہا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت دکھ بھرے لمحے لہجے میں کہا ہر کسی کی کچھ ویلیوز ہوتی ہے کچھ پریفرنس ہوتی ہے ہمیں انہیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تمام آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی میں ہمیشہ صحیح کہتا ہوں شانے اشکاتے ہو اس نے ہمیشہ کی طرح بہت اعتماد سے کہا وہ مسکرائی کیا میں الڈار کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بارے میں اس کا فیصلہ تم خود کرو اور یہ سن کر اس کے چہرے پر سوچ کی لکیرے واضح ہوئی اگر الڈار کو معلوم ہوا کہ براغ آبے ہمارے بارے میں جانتے ہیں تو اسے یہی لگے گا کہ میں نے انہیں بتایا اور پھروں مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا اس لیے تو کیا فیصلہ کیا تم نے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی براغ نے پوچھا میں الڈار کو نہیں بتاؤں گی اس نے سردھیر اس نفی میں ہلا کر اپنا فیصلہ سنایا تمام جیسے تمہاری مرضی اس نے بے حد خوبصورت مسکراہت کے ساتھ کہا اور فنرمی سے اس کے کندے تھپ تھپا دیئے براغ سے بات کر کے میرائے کے دل پر بوجھ کافی کم ہو گیا تھا پہلے وہ اپنے ذہن میں چلنے والے انتشار سے اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا براغ کو بتائے اور پھر جب اسے معلوم ہوا کہ براغ ان دونوں کے بارے میں جانتا ہے اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تو اس کا دل یہ اقدم بہت ہلکا ہو گیا تھا تاریخ تھی تین مارچ دوہزار بائیس آج اس کا ترکی میں تیسرا دن تھا پہلے دن تو وہ کہیں نہیں جا سکی اور دوسرے دن بھی وہ ہوسٹل میں ہی رہی سفر کی وجہ سے کافی تھکان ہو گئی تھی اسے بھی اور عریشہ کو بھی لیکن آج سیودہ کے ساتھ وہ دونوں استنیہ پارک کے ایک شاپنگ وال میں آئی تھی نینہ کو یہاں ترکی کے بارے وہ ڈاکیومنٹری کے لیے کافی معلومات اکھٹی کرنی تھی یہاں ایسی بہت سی چیزیں تھی جن کے بارے میں وہ اپنی ڈاکیومنٹری میں لکھ سکتی تھی اور عریشہ تو یہاں صرف اور صرف شاپنگ کے لیے آئی تھی استنیہ پارک استمبول کے استنیہ کورٹر میں ایک شاپنگ سینٹر ہے جہاں 291 سٹورز ہے اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں چار سطح کے زیر زمین پارکنگ ہے مرکز میں بند اور کھلی ہوا والے دونوں حصے ہیں اوپن ایریا سیکشن میں ایک سبز مرکزی پارک ہے جو سڑک کی کنارے خریداری کے پیشکش کرتا ہے اور مرکز میں ایک مستند ترک فوڈ بازار بھی ہے جو ایک روایتی ترک بازار ہے جو ترکی کے فن تعمیر اور تاریخ سے متاثر ہے افق پر سورج آج زور و شور سے چمک رہا تھا روئے کی مانین سفید بادل چپکے چپکے سے نیلے افق پر لہراتے بادلوں کو آج سورج سے مات مل چکی تھی اردگر چلتی ہوئی ہوا زیادہ تیز نہیں تھی نینہ آج ایک میرون کلر کے ہبائے اور ہلکے گلاوی رنگ کے سکاف میں ملبوس تھی چہرہ میں کب سے خالی تھا پھر بھی اس کی بڑی سیاہ آنکھیں سفید صاف اور شفاف رنگت اور گلابی رکسار حسن کا پی کرتے اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھامے اردگر کی اشیاء کا مشاہدہ کرتی اور ان کے بارے میں اہم نقاط اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتی دوسری جانبہ ریشہ اور سیودہ شاپنگ میں مصروف تھی سیودہ کچھ منٹوں بعد اس کے پاس آتی اور اسے اردگر کی کچھ اشیاء کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دیتی اور پھر دوبارہ شاپنگ میں لگ جاتی وہ دینوں شاپنگ مال کی بالائی منزل پر تھے اردگر لگوں کا رشت تھا بالائی منزل پر موجود کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ کر ہر سو رکس کر رہی تھی سیودہ اب نیچے چل کر چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اور کچھ خاص نہیں ہے اریشہ ہنگر میں لٹکے ایک لمبے فروگ کو دیکھتی ہوئی مو بناتے ہوئے کہہ رہی تھی تمام تمام سیودہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا وہ دونوں نینہ کے پاس گئی جو ان دونوں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی انہوں نے اسے بتایا کہ اب انہیں شاپنگ مال کی سب سے آخری منزل پر جانا ہے اس نے نوٹ بک آج بین اپنے سیاہ رنگ کے ہینڈ بینگ میں رڈالی اور ان دونوں کے ساتھ چلنے لگی سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے گزرتی ہوئی یک دم اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اس کا چہرہ مزید کھل اٹھا تھا وہ دینوں شاپنگ مال کے اپری حصے کے مرکز میں واقعے لفٹ کی جانی بڑھی اس لفٹ کو ایک کشادہ ایٹیریم نے گھیرا ہوا تھا جو جدید تعمیراتی اناثر جیسے چیکنا شیشے کے پینل پالش دھات کے ایکسنٹرز اور اثری لائٹنگ فکسچر سے مزین تھا لفٹ کے چوڑے دروازے کھلے ان تینوں کے ساتھ دو تین افراد بھی لفٹ میں داخل ہوئے لفٹ کو اندر سے آلہ میار کے دھات جیسے برش صدا برشدہ دھات سے اور آرائشی فنش سے مزین کیا گیا تھا اس کو اندر سے وسیع و عریض دکھانے کے لیے آئینے کو حکمت املی کے ساتھ رکھا گیا تھا لفٹ چل پڑی تھی نینہ اس دوران خاموشے سے کھڑی رہی لیکن عریش اور سیودہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف رہے سیودہ کی کچھ ہی دنوں میں ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ کافی نرم مزاج اور ہر کسی کے ساتھ دوستانہ انداز اپنانے والی لڑکی تھی نینہ عریشہ کے طرح بہت زیادہ باتونی نہیں تھی اسی لیے وہ ان دونوں کی باتیں خاموشے سے سن رہی تھی اور کبھی کبھی وہ دونوں اس سے بھی اپنے گفتگو کے دوران کچھ پوچھ لیتی تو وہ اس کا مختصر سا جواب دے دیتی چند منٹوں بعد لفٹ اپنی منزل پر آ کر رکی لفٹ کے دور دروازے پر سیدھا سب سے آخری والے فلور میں کھلے تھے وہ تینوں چونکہ لفٹ میں سب سے آگے کھڑی تھی اسی بھی ناب پر وہ تینوں سب سے پہلے لفٹ سے نکلی اور لفٹ سے نکل کر سامنے کا منزل دیکھ کر ان کی قدم زنجیر ہوئے لفٹ میں موجود باقی افراد بھی باہر نکلے اور وہ بھی سامنے کا منزل دیکھ کر بلکل ساکت سے رہ گئے وہاں ہر طرف خوف کی فضاء قائم تھی یہ ہر سو خطرہ ہی خطرہ تھا سیاہ لباس میں بہت سے نکاپوش آدمی وہاں موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں مشین گنز اٹھائی ہوئی تھی اور وہ مشین گنز انہوں نے وہاں موجود ہر شخص پر ہوا وہ آدمی ہو عورت ہو یا بزرگ ان کے سروں پر تان رکھی تھی ہلنا مد ان نکاپوش آفراد میں سے ایک آدمی ان تینوں کو دیکھ کر چلایا نینہ اور عریشہ کو سمجھ نہ سکی ان دونوں نے نا سمجھی سے ساتھ تھڑی سے ادا کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے ہلنا مد اس نے سرگوشی کرنے والے انداز میں سہم کر کہا ان دونے ازبات میں سر ہلا دیا کچھ نکاپوش افراد ان تینوں کی جانب بڑھیں اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ لپٹ سے نکلنے والے باقی لوگوں کے ہاتھ بھی انہوں نے پیچھے کی طرف باندھیے کسی نے کوئی مزاہمت نہ کی اس وقت مزاہمت کرنے کی کسی میں ہیمت نہ تھی سوائے اس کے باقیوں کی طرح ان میں سے ایک نکاپوش آدمی نے نینہ کے سر پر بھی مشین گن تان دی وہ کچھ نہ بولی لیکن تیش کے عالم میں اس کی سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اگر کسی نے پولیس کو بلانے کی کوشش کی تو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا ان نکاپوش افراد میں سے ایک نے بلند آواز میں سب کو تنبیہ کی سب لوگوں پر لرزہ تاری ہو چکا تھا ہر کوئی سہم کر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا ایسے میں اگر کسی کے چہرے پر خوف کی لہریں موجود نہیں تھی تو وہ نینہ احسن تھی اور اوپر والے فلورز سے بھی لوگوں کے چیخ نچلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی جس سے یہ بات سب کو سمجھا گئی تھی کہ پورا مال ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کون ہو تم لوگ وہ شخص جو نینہ کے سر پر مشین گنت آنے ہوئے تھا اس سے نینہ نے انگریزی میں صفت لہجے میں پوچھا اس کے ہاتھ ابھی بھی بندے ہوئے تھے لڑکی تمہیں معلوم ہو جائے گا جلد ہی جب ہم تم سب کو یہاں موت کی گھاٹ اتار کر چلے جائیں گے وہ شخص نے ترز زبان میں ایک اکلپس چبا چبا کر کہا جس کی سمجھنے نہ کو بلکل نہ آئی اس نے ہاتھ چھڑانے چاہے لیکن اس شخص کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تب ہی کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی ان نکا پوش افراد کے ساتھ باقی ڈرے سے ہمیں لوگ بھی بائے جانب دیکھ متوجہ ہوئے چھے فٹ لمبا کا سیاہ شرٹ کے اوپر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سیاہ جین سے ملبوس برا کے آمان ان کی طرف ایک فاتحانہ انداز میں آ رہا تھا اس کے سنہرے بال ہمیشہ کی طرح جل سے ایک طرف کو سیٹ کی ہوئے تھے نیلی آنکھوں میں آج کچھ خاص تھا ایک امید کسی کو فتح کر لینے کی امید لیکن وہ یہاں تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ ایل دار از جان بھی تھا ماتھے پر بکھرے سیاہ بال گہرے بھورے رنگ کا لانگ کور اور سیاہ جینز زیب تن کیے وہ بھی خاصہ پر جوچ لگ رہا تھا ان دونوں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر ان نکا پوش افراد چوکر نہ ہوئے انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہی ایک دوسر کو اشارہ کیا جیسے وہ اسی کے منتظر ہو ایل دار دیکھ رہے ہو تم شکاری خود اپنی جال میں آف ہسا ہے براغ نے ایک آگ دباتے ہوئے ان نکا پوش افراد کا تمسکر اڑانے والے انداز میں کہا وہی دیکھ رہا ہو براغ بے اس نے بیمانی خیض مسکرات کے ساتھ کہا ان دونوں کی نگاہیں ان نکا پوش افراد پٹکی تھی سین تم براغ اپنی بھاری آواز میں ان نکا پوش افراد سے مخاطب ہوا سب نکا پوش افراد کے ساتھ ساتھ ان سب سہمے ہوئے لوگوں کی نگاہیں بھی اس وجی اور بہدر مرد پر جمی تھی تم جانتے ہو آج تم لوگوں کا ماسٹر مائنڈ بھی ہمارا شکار بنے گا اس نشانے اچھکاتے ہوئے بلند آواز میں کہا ایل دار مانی خیض انداز میں مسکر آیا لوگ حیران تھے یہ دو افراد اتنے سارے لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے دیکھتے ہیں کون کس کا شکار بنتا ہے ایک نکا پوش افراد نے تنہ فرزے کہا نینہ براغ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی جو کہ وہ لوگ آپس میں ترک زبان میں بات کر رہے تھے اس لئے ان کی باتیں سمجھنا سکی لیکن اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور یہ اس کے لئے اچھا موقع تھا اور اس نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی اس نے اپنی سیاہ ہائی ہیلز اس نکا پوش شخص کے پاؤ پردے ماری جو اس کے سر پر مشین گنت آنے کھڑا تھا وہ شخص ایک دم بوکھلا سا گیا براغ کی نظر اس لڑکی پر گئی جو مال کے دروازے تک بھاگ رہی تھی اس نے دو قدم آگے بڑھایا اور پھر رک گیا ان نکا پوش افراد میں سے ایک شخص نے نینہ کو اپنی پوری قوت کے ساتھ بازوں سے پکڑ لیا اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نینہ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی اس نکا پوش شخص نے نینہ کو فرش کی طرف زور سے پھیکا وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جا گری جس میں ایک دم شدت سے لہر کی درد کی لہر دوڑی اس نکا پوش آدمی نے نینہ کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے اور اپنی گرفت میں لے لیے پھر اپنے ہاتھ نے پکڑی مشین گن اس کے سر پر تان دی اس نکا پوش شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اُبھر آئی تمہیں بھاگنے کا بہت شوق ہے وہ ترک زبان میں کہہ رہا تھا لیکن نینہ خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا چلو یہاں کی تباہی کی شروعات ہم تم ہی سے کرتے ہیں وہ کہہ کہا لگا کر ہسا یہاں موجود سہمے ہوئے لوگوں پر اب مزید لرزہ تاری ہو گیا تھا ایک دو تین اس نکا پوش شخص نے گنتی شروع کی اور پھر اس نے مشین گن لوڈ کرنا شروع کی عریشہ یہ دیکھ کر ایک تم چلائی لیکن ایک نکا پوش نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا وہ ہڑ بڑا کر رہ گئی نینہ کے سر پر مشین گن تانے اس نکا پوش آدمی نے اب مشین گن کی ٹرگر پر انگلی رکھی اب صرف ایک زوردار آواز کی دیر تھی جو نینہ احسن کی اس دنیا سے تمام راہے جدہ کر دینے والی تھی جو نینہ کے وجود کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے والی تھی نینہ آنکھیں میچ لی اور ایک گہری سانس لی آنکھیں کھولی اور یہ وہ الفاظ تھے جو نینہ کی زبان سے خود بخود ادا ہوئے اس کے دن میں ایک سکون سامن چلنے لگا وہ زیرِ لب مذکرائی وہ اس دن سے نہیں خوف کھاتی تھی آخر وہ شخص موت سے کیسے خوف کھا سکتا ہے تو ساری زندگی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو اور جو اپنی آخرت کی بہتری کیلئے ہی کام کرتا ہو اور پھر وہ زوردار اور بھیانک آواز پورے مول میں گون جھٹھی اسے تیز گرم سلاخ سی سینے میں گھستی محضوس ہوئی اور اشار سے ادازور سے چل لائی صرف وہ دونوں ہی نہیں وہاں موجود تمام ڈرے سے ہمیں لوگ بھی چل لائے مشینگن سے گولی چل چکی تھی اس زوردار اور بھیانک آواز نے اس کی تمام راہے اس دنیا سے جدا کر دی تھی سرخون فرش پر بہنے لگا تھا اگر زن کے خلاف کوئی بھی شخص آواز نہ اٹھائے تو یہ ماشرہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے ہے آفتاب کے کرنے اور اردگر چلتی ہوا کھڑکیوں کے پردوں سے گزر کر کمرے میں پھیل رہی تھی پردے باہا چلنے والی ہوا کے باس لہرہ رہے تھے حلیمہ صاحبہ اپنے کمرے میں موجود تھی فرش پر جا نماز بچھائے انہوں نے سلام پھیرا وہ زہر کی نماز پڑھ چکی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ رمحے دعا کرتی رہی دل کو اچانک ایک عجیب سی ٹھیس پہنچی انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ سینے پر رکھا آنکھوں کے سامنے سے نینہ کی تصویر گزری اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرما ان کے دل پر ایک دم بہت سا بوچ پڑ گیا تھا پہلے آنکھیں نم ہوئی اور پھر ان کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی جیسے کچھ تھا جو ان کے دل نے محسوس کر لیا تھا نینہ نے ہمیشہ اس طرح سے دوسرے ملک جانے پر یوں ہی پریشان اور اداس رہتی لیکن آج وہ اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی وہ مات تھی اپنے اولاد کی تقریف ہونے کیسے محسوس نہیں ہو سکتی تھی وہ اب اپنے آنس دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے تذویر کے دانے گرانا شروع ہوئی اور نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی تذویر کے دانے گراتی رہی یہ منظر اس ویل فیر سینٹر کا تھا جہاں وہ کافی دنوں سے نہیں آئی تھی اور شاید آج بھی نہ آتی اگر کل اس سے کسی نے یہ باور نہ کروایا ہوتا کہ وہ یہاں کافی دنوں سے نہیں آئی تھی وہ کچھ دیر ورکرز سے بات کرتی رہی یہاں کام کرنے والے ورکرز بھی اسے آج یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے ان کی حیرانی میرائے نے نوٹ کی تھی اور اس کا جواب بھی اس نے صاف صافی ہی دیا کہ اس کی مصروفیات کافی بڑھ گئی ہے اسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آسکی اور اب اپنے ویل فیر سینٹر سے باہر نکل رہی تھی یہ ویل فیر سینٹر اسی کا تھا جس کی افتتہ اس نے دو سال پہلے کی تھی لیکن ابھی تک یہ صرف معمولی سے خدمات ہی انجام دے پایا تھا وجہ صرف یہ تھی کہ میرائے اس کو ٹھیک سے وقت نہیں دے رہی تھی اس نے اپنی موبائل کی سکرین کو بیزاری کے عالم میں دیکھا اور دوبارہ سے وہی نمبر ڈائل کیا جس پر وہ کافی دے سے ٹرائے کر رہی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جواب موصل نہ ہوا اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا تھا وہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی ڈرائیور کو کار ڈرائیور کرنے کا کہا تو اس نے مہدیب سے انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور کار ڈرائیور کرنا شروع کی میرائے نے دوبارہ اس نمبر پر کال ملائی اوف اللہ نینہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی جواب نہ موصل ہونے پر وہ ناغواری سے زیرے لب بڑھ بڑھائی اس نے اب کی بار نینہ کو بہت سے میسیجز سینڈ کی اور پھر فون کو ناغواری سے اپنے ہینڈ بیک میں رکھ دیا پھر ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر دیکھنے لگی نینہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ترکیہ آگئی ہے اسی لیے وہ اسے بائے بڑھ کال کر رہی تھی تاکہ اسے مل سکے لیکن اب اس کے یو فون نہ اٹھانے پر اس کا دل کافی دکھا تھا وہ کیا جانے کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی سرخون کی لہرے فش پر بہر رہی تھی وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا یہ وہی نکاپوش شخص تھا جو نینہ کے سر پر مشین گنت آنے ہوئے کھڑا تھا نینہ کے چہرے پر اس وقت حیرانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات نے گھر کیا ہوا تھا اسے اس سب کی توقع نہ تھی وہ تو سمجھی تھی کہ آج اس کا آخری دن تھا لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کو موت یا زندگی نہیں دے سکتا کچھ لمحے پہلے ایک دو تین اس نکاپوش شخص نے گنتی شروع کی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑا برا کے منظر دیکھ رہا تھا اس نے لڑکی کو بھی دیکھا جو بالکل بے خوف تھی اس نے ایوروچ کاتے ہوئے ایلدار کو آنکھ سے اشارہ کیا ایلدار سب سمجھ گیا ایلدار نے گہری سانس تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے کو بڑھا براگ پیچھے ہی رہا اور پھر وہ بھی چھوٹے قدم لیتا اتنا پیچھے کو گیا کہ سب کی نگاہوں سے اجھل ہو گیا اس وقت سب کی نظر نینہ اور اس پر مشین گنتانے ہوئے نکاب پوش شخص پر جمعی تھی یوں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا وہ اب مول کے ایک دراز سفیز ستون کے پیچھے جا کھڑا ہوا اپنی جیب سے پسٹول نکالی اور پھر اس شخص کا نشانہ باندھا جو نینہ کے سر پر مشین گنتانے کھڑا تھا براگ نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور پھر گولی چلا دی ایک زوردار اور دل دہلا دینے والی آواز مول میں گنجی تھی یہ آواز سنکر نینہ بھی ایک دم کابسی گئی تھی اسے یوں دیکھ کر براگ زیرے لب مسکر آیا وہ گولی سی تھا اس نکاب پوش شخص کے سینے کو چیرتے ہوئے گزری تھی وہ حواز باقتہ سا ہو کر فرش پر جا گرا اس کی موت موقع پر واقع ہو گئی آخر براگ کے نشانے سے کون بس سکتا تھا نینہ نے جہرہ مول کر اس شخص کو دیکھا جو اس کا محسن تھا وہ شخص جسے اللہ نے اسے بچانے کے لئے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا سیاں آنکھوں نے پہلی بار ان نینی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن وقت تھما نہیں وقت تھمپی نہیں سکتا تھا ہر طرف ابھی بھی خوف پھیلا تھا نینہ فرز سوٹھی اور کچھ ہی قتموں کے فاصلے پر کھڑی سودہ اور عریشہ کے پاس بھاگی براگ اسے یوں ہی چند لمحے دیکھتا رہا وہ حیران تھا کہ لڑکی موت کو اپنے اتنا قریب دیکھنے کے باوجود گھبرائی نہیں دل نے ایک بار پھر کئی ستائشی جملے و سڑکی کے لئے کہہ ڈالے عریشہ اور سودہ کے پاس نینہ اس لئے بھاگی تھی کیونکہ وہ نقاب پوش افراد جنہوں نے سودہ اور عریشہ کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی وہ اب براگ کی طرف متوجہ تھے صرف یہی نہیں باقی نقاب پوش افراد بھی اب براگ کے آمان کی طرف ہی متوجہ تھے ایلدار بھی اب براگ کے ساتھ ہی کھڑا تھا دونوں کے ہاتھوں میں پسٹول تھی براگ کی نیلیاں کے اب سرک تھی سفید اور شفاف چہرے پر سبز رگے تنگی تنی ہوئی تھی تب ہی مول کے داخل دروازے جہاں پر کئی نقاب پوش افراد راستہ روکے ہوئے تھے اس طرف سے بہت سی گولیاں چلنے کی آواز گونجی ساتھ ہی لوگوں کے چلانے کی آواز بھی ماحول میں گولیوں کی آواز کے ساتھ پھیل گئی مول کے داخل دروازے کا راستہ جن نقاب پوش افراد نے روکا ہوا تھا وہ افرش پر زخمی حالت میں اوندھے مو گیرے تھے کچھ تو اسی وقت ہی موت کی گھاٹ اتر گئے تھے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں پر امید اور مسرد کی کئی لہرے دوڑی ان سب نقاب پوش افراد کی اس حالت کا ذمہ دار تھا بوری آنکھوں والا احمد جسر میں ہی ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا وہ یہاں کلہ نہیں آیا تھا اس کے ساتھ اور بھی بہت سے فوجی افسران تھے یہ منظر دیکھ کر ایلدار اور براہ کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے چہروں پر ایک معنی خیز مسکرہ ہٹ قائم ہوئی ان سب فوجوں نے براہ کے ایلدار اور احمد کی رہنمائی لیتے ہوئے سب سے پہلے تو یہاں مول میں موجود عام لوگوں کو نکالا کچھ افسران مول کی اپری منزل پر گئے اور وہاں موجود عام لوگوں کو نکالا لیکن اس کا ہر کسی مطلب نہیں تھا کیونکہ پوش افراد یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی انہیں روکنے کی خوب کوششیں کی لیکن ان کی تعداد چونکہ براہ اور اس کی ٹیم میں موجود فوجی افسران سے کم ہو گئی تھی اس لئے وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے جن نکالا پوش افراد نے انہیں روکنے کی کوشش کی انہیں بعد میں اپنی اس مضاہمت پر خوب پشتاوا ہوا انہیں بری طرح لہو لہان کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ ان میں چلنے فرنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی اور کچھ تو مارپیٹ کی تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکے اور اس دنیا سے جہنم واصل کر دیے گئے سب عام شہری وغیرہ شاپنگ مال سے حفاظت کے ساتھ نکال لیے گئے تھے کوئی عام شخص اب اس مال میں موجود نہیں تھا اگر کوئی مال میں موجود تھا تو وہ تھے چند نکاب پوش افراد اور براک کے ساتھ اس کی ٹیم حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں نکاب پوش افراد کہ براک اور اس کی ٹیم نے ان کے سامنے موت کی گھاٹ اتارا تھا تم لوگ بھی مرنا چاہتے ہو براک نے لبکو چلتے ہوئے ان نکاب پوش افراد کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا وہ نکاب پوش افراد اس کی بات سن کر کہتاہ لگا کر ہسنے لگی ان کا یوں ہزنا براک کو زہر لگا چند نمہیں وہ یوں ہی ہستے رہے براک نے اپنی پسٹول لوڈ کی ٹیگر پر ہاتھ رکھا اور ایک نکاب پوش شخص کا نشانہ باندھا اور تب ہی ایک دم خاموشی چھا گئی ان کے کہہ کہہ بند ہو گئے براک کو لگا کہ وہ اس کے پر یوں ہستے رہے ان کی طرف بڑھانے پر خوف زدہ ہو گئے تھے لیکن ایسا نہیں تھا کسی کی آہٹ کی آواز آئی سب متوجہ ہوئے ایک صفحے ستون کے پیچھے سے آتا وہ ایک درمیانے کا دوالا شخص تھا جو سر پر ایک بھورے رنگ کی ہیڈ پہنے ہوئے تھا اور چہرے کو ایک سیاہ کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھکا ہوا تھا یہ ہیڈ براک نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی تھی ہاں یہ وہی ہیڈ تھی جو کارا بے پہنا کرتا تھا مطلب یہ وہی تھا براک کا سب سے بڑا دشمن وہ جس کی تلاش براک کو یہاں لائی تھی مرات کارا بے مرات اب مرکز میں کھڑا تھا اردگرد وہ بچے کچے نکاب پوش افراد کھڑے تھے بجے کچے نکاب پوش افراد کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنز بھی موجود نہیں تھی اور جن کے ہاتھ میں مشین گنز موجود تھی وہ گولیوں سے خالی تھی آخر تم آ ہی گئے مرات براک نے چبا چبا کر بولا پسٹول ابھی بھی ہاتھ میں ہی تھامی ہوئی تھی مرات مسکر آیا اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی ہاں میں آ گیا اس نے شانے چوڑے کرتے ہوئے کہا کون ہو تم براک اس کی جانب کچھ قدم بڑھا اور بھیچے ہوئے جبڑے گسیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تم جانتے نہیں ہو مجھے اس بار اس کے انداز میں کچھ تھا جو براک سمجھنا سکا تم اپنے چہرے سے ایک کپڑا ہٹاؤ گے تو ہی مجھے پیتا چلے گا کہ تم کون ہو اس نے تنزیہ کہا وہ جوابن کہہ کہا لگا کر ہسنے لگا براک نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیچ لی براک بے لگتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس لیے یہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہے احمد نے اس کا تمسکر اڑایا ہے براک جوابن سے ریلہ مسکر آیا اچھا تو آج تم لوگ دیکھی لو کہ میں کون ہوں اس نے اپنا ایک اکلپس چبا چبا کر کہا اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا وہ اب اپنے چہرے سے وہ سیحہ کپڑا اتار رہا تھا براک اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس نے کپڑا اور دور اچھال دیا اور اسے لب کاٹتے ہوئے دیکھنے لگا اس کا چہرہ دیکھ کر براک کے چہرے کی تاثرات بدلے نہ سمجھی یہ نہ سمجھی تھی اس کے چہرے پر وہ چہرہ ایک انجان چہرہ تھا جسے آج تک براک نے نہیں دیکھا تھا وہ کون تھا براک جان نہیں سکا تم مجھے نہیں جانتے براک لیکن میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کافی فاتحانہ انداز میں کہا براک کی سانس پھولنے لگی سپاہیوں ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتارو اس نے برند آواز میں تمام فوجی افسران کو حکم دیا سب فوجی براک کا حکم سن کر ان کی طرف بڑھیں براک نے بھی پسٹول سنبھال لیا اور مراد کو زہر خند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانی بڑھا ہر طرف ایک بار پھر بھگدڑ مچ گئی گولیوں کی زوردار اور بھیانک آواز مول میں ہر سو گنج رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ و نکاب پوش افراد فوجی افسران سے بری طرح پٹ رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی معافی تلافین تک نہ آیا نکاب پوش افراد میں سے زیادہ تر موت کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے اور بس کچھ ہی ایسے تھے جو زخمی حالت میں فش پر آندے مولیٹے تھے اس زوران مراد نے بھی فائرنگ جاری رکھی تھی لیکن آخر میں اس کی پسٹول میں گولیا ختم ہو گئی اس کے پاس اب بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگا اپنی پوری قوت سے لیکن اس کے بھاگنے کی تمام کوششیں بیکار رہی لیکن کیونکہ براک اپنے دشمن کو بھاگنے نہیں دیتا اب اس مول میں ان نکاب پوش افراد کا سربرہ یعنی مراد کا ربے تنہا تھا اس کی مدد کیلئے کوئی موجود نہ تھا براک تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانی بڑھا اسے بازو سے پکڑا اور ایک زوردہ تھپڑ اس کے چہرے پر دیم مارا اور باکلا کر فرش پر گر گیا اس کے تو چار طبق ہی روشن ہو گئے تھے یہاں تک کہ اس کے ہونٹ کے ایک طرف سے خون کے قطرے ابرے وہ فوجی افسران کی قید میں تھا یا یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ براک یامان کی قید میں آ گیا تھا تو مراد یہ نہ سمجھنا کہ کھیل اب ختم ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اس کے قریب مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر فوجی افسران کو حکم دیا کہ اسے یہ حاصل لے کر جائے کہاں ترکی کی خفیہ فوجی بیس میں اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اب مراد کے ساتھ نے براک کیا کرے گا اور آگے کیا ہونا ہے نینہ اور براک کی ملاقات کیسے ہوگی آگے وہ لوگ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کب کریں گے کیسے کریں گے ان کی محبت کب ہوگی یہ سب کچھ جاننے کے لیے ناول واقعے بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزیدار ہے لیکن وقت کا تقاضہ ہے یہی پر مجھے ویڈیو کو روکنا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں برائکنگ کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکس میں ناول کو شیئر ضرور کریں ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے تو ملتے ہیں ان کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ